بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمت فضل اور کرم کریں اور ہمیشہ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن سٹکس کی ریسیپی بہت ہی کمال کی ریسیپی ہے جھڑ پر تیار ہو جاتی ہے افتاری میں آپ اس ریسیپی کو ضرور رائے کیجئے گا بہت ہی زبردست بنیں گی تو چلے اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن لیں گے بونلس چکن لے کر اس کو میں نے کیوب میں کٹ کر لیا ہے اور یہ چار سو گرام ہے اچھا آپ اس کو ووش اچھی طرح کیجئے گا اس کا پانی اچھی طرح اپنے ڈرین کرنا ہے اور جب یہ پانی بلکل ڈرین ہو جائے تب ہم اس میں کچھ سپائس ڈالیں گے لال میرچ کا پاورڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی بل سپون بھر کر ڈالنا ہے چمچ دھنیا پاورڈر بہت اچھا لگتا ہے چکن میں خاص طور پر اس ریسیوی میں دھنیا پاورڈر آپ نے ضرور ڈالیں اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے نمک آپ اس پہ ذائقہ ڈالیں گے میں اس میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی یہ جو میں سپائس میں ڈال رہی ہوں یہ آپ اپنی پسند کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو میں جتنا چکن ہے اس حساب سے میں نے ڈالنے ہیں یہ نورمل ہے نہ تیز ہوں گے نہ کم ہوں گے اب ہم اس تک لگے گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹی سپون ڈالیں اس کے علاوہ ہم اس پہ چار مسالہ ڈالوں گی 140 ٹی سپون بہت ہی مزے کا یہ بھی لگتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس 1 ٹی سپون اور اس کے علاوہ میں اس پہ چلی سوس ڈالوں گی 1 ٹی سپون بہت ہی زبردست کس اگر آپ کے پاس لیمون کا رس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ سفیس سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں دونوں میں سے ایک چیز ڈال لیجئے گا یہاں پر ادھرک لیسن کا پیسٹ ہم کھانے کا ایک چمچ ڈالیں گے اس کے علاوہ دو کھانے کے چمچ ہم اس میں دہی ڈالیں گے دہی کو پہلے بیٹ کرنا ہے پھر آپ نے ڈالنا ہے اچھی طرح ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اور ہم اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے چکن کو جتنا زیادہ ٹائم دیں گے اتنا ہی زبردہ سمرہ چکن تیار ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں زبردہ سمرہ چکن مرینیٹ ہوگا چکن کو مرینیٹ کی ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں یہاں پہ سٹک لوں گی اور سٹکس کا استعمال کی ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس اس طرح کی مل جاتی ہے سپرسٹور سے تو آپ نے اسے دس منٹ کے لیے پانی میں بھگو دینا ہے تاکہ یہ تھوڑی سے اچھتا سوفٹ ہو جائیں اور پھر جب ہم فرائی کریں گے تو یہ پھر خراب نہیں ہوں گی جلیں گی نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں چکن کے جو پیس ہیں ان کو میں سٹکس کے اندر لگاؤں گی باری باری اور جترے اسانی سے آسکے آپ اپنے پین کے حساب سے جس میں آپ نے فرائی کرنا ہے اسی حساب سے آپ رکھئے گا اگر آپ کو یہ سٹک لمبی لگے تو آپ اس کو تھوڑا سا توڑ کر چھو دیں گے اور صبح ٹھیک سٹکز تو جائیں گے تاکہ ہوں گے اور جاتن کو اپنے پین چھوٹا ہے تو آپ اس کو کاٹ لیجئے گا تو زیادہ سانی رہ گی لہا ہے تو یہاں پہ میں نے تیار کر لیں گے تقریبا پان سے چھ پیسی پیس سے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کا پین بھڑا ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے انڈا لیا اس کو جاتے کر لیں گے اس کے لابے میں برے کرمز کا استعمال کروں گی فریش برے کرمز ہے اور آپ یہ گھر میں تیار کر سکتے ہیں میں نے گھر میں تیار کیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ایک سٹک اٹھائیں گے اس پر اچھی طرح انڈا لگائیں گے اور چمچ کے مدد سے اچھی طرح انڈا لگا کر پھر ہم اسے برے کرمز میں ڈالیں گے اور ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طرح پریس کرنا ہے پھر ہم نے اس کو حلکہ لکہ جب پریس ہو جائے پھر ہم نے اسise تک اٹھانی ہے یہاں پہ میں تمام سٹکس تیار کر لیے ہیں اور ان کو آپ اس طرح فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب دل کرے تو آپ نکال کے ان کو فرائی کر کے کھا سکتے ہیں یہاں پہ اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب آپ ان کو فرائی کریں گے باری باری ڈالیں گے اس میں اچھا جتنا بڑا پینا اسی حساب سے آپ نے ڈالنا چھوٹا ہے تو آپ اتنی سٹکس ڈالیں گے تاکہ یہ فرائی کرنے میں مشکل ہے ان کو اور زبردستی یہ فرائی ہوں فلیم جو ہے میں نے لو رکھا ہے اور تیز فلیم بلکل نہیں کرنا چکن ہے اس کو اچھی طرح ہم نے پکانا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس میں دہی میں نے لگایا ہے سرکہ بھی لگا سکتے ہیں لیمو جو ہے نا ان کی وجہ سے جلدی یہ ہو جاتا ہے جتنا زیادہ ہم میرینیٹ کے لیے ٹائم دیں گے اتنی ہی جلدی ہمارا چکن بھی تیار ہوگا یہاں پہ گولڈن براؤن جب کلر آجائے تب ہم اس کو نکال لیں گے اچھا میں نے چار سے پانچ منٹ اس کو لو فلیم پہ پکایا اور بعد میں ایک سے دو منٹ کے لیے سے فلیم کو تیز کر دیا اور اس کو ہم نے تیز فلیم پہ لاشٹ میں جو ایک سے دو منٹ پکانا ہے اس میں یہ ہوگا اس کا کلر زبردست آجائے گا گولڈن براؤن ہو جائے گا ٹیک ہے تو کلر کے لیے میں اس کو تھوڑا سا فلیم کو تیز کیا تھا یہاں پہ ہم ٹیش پیپر پہ نکال لیں گے تاکہ ایکسٹرا جتنا ہوئی ہے وہ نکل جائے ہماری چکن سٹکس ریڈی ہو گئی ہیں آپ اسے کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو رائتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں افتاری میں بنائیں گے گا بہت زبردستی ریسپی بنتی ہے جو بھی کھائے گا اس کو بہت پساند آئے گی امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیے گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں باہر سے کرسپی ہے اور اندر سے اتنا ہی جوسی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیے گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ